مہترم ناظرین السلام علیکم مہدی قازمی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں نیو یورک سے آج ہم سیرت سیریز کا تیسرا اپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے مہمان ہیں علامہ مفتی ڈاکٹر مجیبر رحمان علیمی صاحب استاذ جامعہ عارفیہ سید سراغہ ہندوستان سے ڈاکٹر صاحب سیرت نبی کے جس عظیم پہلو پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے سیرت نبی کا دعوتی اور سماجی پہلو اب ہم چائیں گے کہ گفتگے کا آغاز کریں اور آج یہ تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی جو بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی تھی اس زمن میں اور اس پہلو سے شروع کریں گے اور ہمیں آج اس گفتگو میں یہ انلائٹن کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے آپ کی حمد کو سب سے پہلے میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے آپ کی کوششوں سے یہ سب ممکن ہو پا رہا ہے اللہ رب العزت آپ کا سایہ دراز فرمائے اسلام دین فطرت ہے اور اللہ رب العزت نے اس دین کو ہر قص و ناقص ہر عام و خاص کے لئے بنایا ہے یہ دین ایسا دین ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے اور ہر ایک کے لئے اس دین کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین پر ایک معزز گھر آنے میں ایک اچھے معاشرے میں پیدا فرمایا لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے تھے وہ پورا معاشرہ کفر و شلپ میں ڈوبا ہوا تھا بت پرستی عام تھی اور بتوں کی تجارت کی جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں اپنے آگ کھولی زندگی گزاری جازہ لیا سماج کا اور اس سماج میں اس معاشرے میں دعوتی کام کو انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کی مرضی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اس معاشرے میں نہیں ہونے دیتے ہیں جو معاشرہ کفر و شلپ میں ڈوبا ہوا تھا بلکہ ایک ایسی جگہ پہ آپ کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے جو جگہ انسانوں سے بھی خالی تھی اور وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی بظاہر خالی تھی بے آبو گیا سرزمین مکہ کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے لیکن گاہ بگاہ وقتاں فوقتاں آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ ان کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو سلوک کرتے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی بیویوں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو ہوتی ہے ان سے ملاقات کا بھی واقعہ پیش آتا ہے جو حدیث پاتھ میں اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کی ایک بیوی سے ملاقات ہوئی اور وہ بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے مناسب نہیں تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تبدیل کرنے کا حکم فرمایا اس طرح کے واقعات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور ان کی پوری نگاہ و داشت اور نگرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طور پر کر رہے ہیں اگرچہ ان کو بے آبو گیا سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا لیکن آپ ان سے غافل نہیں تھے اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے لخت جگر سے غافل ہو جائے اور وہی نبی جو نبی ان کے مربی ہوتے ہیں ان کے رحممہ ہوتے ہیں حادی اور مرشد ہوتے ہیں وہ اپنے لخت جگر کو اور اپنی امت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو بے آبو گیا سرزمین مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا اور مکہ کی سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی موجود کی کی وجہ سے جو وہاں نعمتیں اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ظاہر ہوئیں اور جو آبادی بنیں اس آبادی کو اور اس سرزمین کو دنیا کی سب سے مقدس سرزمین مانی جاتی ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ مرجع خلاق اگر کوئی سرزمین ہے تو وہ مکہ کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مراہل سے گزرتے ہوئے تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں کوئی بھی کتاہی نہیں ہونے دیتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت اتنی عالی پیمانی پر ہوتی ہے ایسے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ان کی وجہ سے جو معاشرہ پچیس سو سال کے بعد ڈھائی ہزار سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سرزمین بننے والی تھی وہ مکہ کی سرزمین ہے اور اس مکہ کی سرزمین پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے کفر و شرط میں دوبے ہوئے سماج میں آپ کی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک ایسے ماحول میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے جو این فطرت کے مطابق ہے اور اس معاشرے میں اس سرزمین پر رہنے والے لوگ بھی سالے لوگ تھے معاشرے کے آلائشوں سے پاک اور ستھرے لوگ تھے اور ایک ستھرا معاشرہ ایک پاکیزہ سوسائٹی وہاں تشکیل پا رہی ہے اس سوسائٹی میں اس سماج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے انقلابات آتے ہیں اور پھر وہ معاشرہ دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادگان تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اور ان کے سلم میں بہت سارے انبیاء آئے ڈھائی ہزار سال کے عرصے میں بہت سارے انبیاء تشریف لائے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ڈھائی ہزار سال کے بعد محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں اب قرآن کی مختلف آیتوں کے مطالعے سے اور احادیث کریمہ کے مطالعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ مکہ کی سرزمین پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہونے والی تھی آپ محبوس ہونے والے تھے تو وہ پورا معاشرہ منتظر تھا کیسے نبی کا منتظر تھا جو نبی نبی آخرزما کے طور پر تشریف لائیں گے اور وہ نبی نبی آزم کہلائیں گے سید و رسول کہلائیں گے اور ان کی تعلیمات ہی راجے ہو جائے گی ناسخ ہو جائے گی اور تمام تعلیمات تمام مذہب کے تعلیمات منسخ ہو جائے گی تو اس نبی کی آمد کے منتظر تمام اقوام کے لوگ تھے تمام مذہب کے پیشوانے کرام تھے یہودی پیشوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے عیسائی پیشوان بھی منتظر تھے اور جو تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کو خوب معلوم تھا کہ ایک ایسا نبی آنے والا اس سرزمین پر جو نبی تشریف لائیں گے اور اس کے بعد دنیا کا ایک نیا نقشہ ہوگا سماج کا ایک نیا چہرہ ہوگا سماج کے اخلاقیات بدل جائیں گے اور جینے کے طریقے بدل جائیں گے عبادت کے طریقے نئے ہوں گے اور وہ ایک ایسا دین ایک ایسی تعلیم لے کر آئیں گے جو تعلیم ماضی کی تمام تعلیمات و تمام دینوں کے لئے ناصخ ہوگا تو اس کا یقین یہود و نصارہ کے پیشواہ کو تھا اور ان کے تعلیمیات تو لوگوں کو اچھی طرح تھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ خیبر کے یہودی آنے والے نبی کا اتنا ذکر کرتے تھے اتنا چرچہ کرتے تھے اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ اس تذکرے کو سن کر کے وہاں کے جو مشرقین تھے ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ نبی جلد آنے والے یہی وجہ ہے کہ جب مکہ کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا علم یسرب کے لوگوں کو ہوا تو سب سے پہلے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے والے لوگ یسرب ہی کے تھے لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ یہودی نہیں تھے بلکہ وہ مشرقین میں سے تھے لیکن یہودیوں کی زبان سے یہودی علماء کی زبان سے وہ اتنا سن چکے تھے نبی آخرزمہ کی آمد کے بارے میں کہ ان کو ایک تجسس ایک تلاش اور ایک اشتیاغ تھا کہ وہ نبی آئے اور ان سے ہم ملاقات کریں جب نبی آخرزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا اعلان ہوا اور یسرب کے لوگوں کو معلوم ہوا تو تقریباً دو سو سے زیادہ لوگ مدینہ کے دو سو سے زیادہ لوگ جو مواحدین نہیں تھے وہ داخل اسلام ہوئے اور ان کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو ایک قوت ملی اور مکہ کے وہ مسلمان جو چیدہ چیدہ لوگ تھے شورافہ تھے اہل علم تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور ان کے دعوتی نظام سے متاثر ہوئے تھے اور اسلام کی دولت سے بہرور ہوئے تھے ان لوگوں کے لئے وہ جائے پناہ بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین کو اپنی رہائش کے لئے اپنی دعوتی مشن کے لئے مرکز بنانے کے لئے آمادگی کا اظہار فرمایا اور مدینہ کے لوگوں سے وعدہ بھی کیا اور آپ خود مدینہ تشریف لے گئے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے مختلی مذاہب میں ہو رہے تھے مذاہب کے پیش ہوا اہل علم اس سے خوب اچھی طرح آگا تھے بلکہ ایک مقام پر قرآن کا تو تیور یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء تو نبی کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں یہ نبی برحق ہے نبی آخر الزمانہ ہے لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے نہ داخل ہونے کی وجہ یہ رہی ان کا ایک تعاثب انہیں یہ امید تھی کہ ہم لوگ جس خاندان اور جس سوسائٹی اور جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اسی معاشرے اور خاندان میں وہ نبی برحق تشریف لائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کچھ اور تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ اس طرح نہیں چلا جو اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں انبیاء کا سلسلہ چلا تو ایک عرصے کے بعد دھائی ہزار سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ چیز یہود و نصارہ کے لئے ہجاب بن گئی کہ ہمارے خاندان میں نبی نہیں آئے اسماعیلی خاندان میں نبی آگئے اس لئے ان لوگوں کو ہدایت تک کے پہنچنے میں کافی تاخیر ہوئی اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش مکہ کی سرزمین پر کی تھی فرخانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی تھی ایک اللہ کا گھر بنایا تھا اور اس سرزمین پر اللہ کا گھر جب آپ بنا رہے تھے تو اپنے رب سے آپ دعا کو تھے اور جو دعا آپ نے اپنے رب سے کی تھی وہ دعا قرآن نے محفوظ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لئے نعمتوں کی گزارش کی تھی رب کریم سے اور رب کریم نے ان میں سے وہ دعا قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر میں ان دعاوں کے ساتھ اپنے رب سے ایک مقام پہ ارض کرتے ہیں ربنا وباس فیہم رسولم منہم کہ اے رب اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار انہی میں یعنی حضرت اسماعیل جو ہمارا لخت جگر ہے ان کی ہی نسل میں ایک رسول محبوظ فرمانا جو رسول کیا کریں گے یتلو علیہ ما یاتک جو رسول تمہاری آیتوں کی تلاوت کریں گے اور وہ رسول کیا کریں یعلمهم الكتاب والحکم اور وہ رسول کتاب و حکمت کے علم سے اپنی قوم کو عراستہ کریں گے یزکیهم انکا انتا الازیز الحکیم اور وہ رسول کیا کریں گے اپنی قوم کا تذکیہ فرمائیں گے بے شک میرے رب تو حکمت والا اور غالب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور جس انداز میں اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی التجا کی تھی گزانش کی تھی اسی انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کرنے کے بعد بھیجنے کے بعد امت کو مخاطب کرتے ہوئے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں ہم نے تم پہ احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول پہ جا جو رسول تمہارے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ رسول تم کو کتاب و حکمت کے علم سے ہراستہ کرتے ہیں اور وہ رسول تمہارے قلوب کا تسکیہ کرتے ہیں اور اگر جہ تم لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گم رہی نہیں تھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کو لفظ بلفظ قبول فرمایا اور اسے قبول نہیں فرمایا بلکہ قرآن میں ان دعاوں کو محفوظ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر بھی فرما دیا چرچہ بھی کر دیا اچھا یہ ضروری کیوں تھا یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رسول ہیں ایک ایسے نبی ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت ہے آپ کی جس شخصیت پر دنیا کے اکثر مذاہب کے لوگوں کا اتفاق ہے یہودی ہوں نصرانی ہوں مسلمان ہوں سب ان کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کو سب اپنے لئے قابل افتخار سمجھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاوں کو قرآن نے ان الفاظ میں مفوظ کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعاوں کا سمرہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آسان ہو جائے اور ان اقوام کے لئے جن اقوام کو یہ انتظار تھا کہ ہمارے ہی خاندان میں ہمارے ہی قبیلے میں آخری نبی محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے ان لوگوں کے لئے حق تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جائیں یہ قرآن کا تیور رسول اللہ کی دعوت کی تسہیل کے لئے ہے اور اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے امت مسلمہ پر اور اہل اسلام پر کہ ان کی دعوت کو اللہ رب العزت نے آسان بنانے کے لئے اس دعوت کا سرہ اور محمد رسول اللہ کی تربیت و تعلیم کا اور ان کی بیست کا سرہ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ دیا اگر اللہ رب العزت ان چیزوں کا تذکرہ نہیں فرماتا تب ہی دین اسلام برحق تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اسے یہ انتظہ ہوتا ہے کہ امت کو روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے لئے حق تک پہنچنا اور دین اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جائے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شخصیت پر سب کا اتفاق ہے لیکن افسوس کہ جس طرح دین اسلام کو غلبہ ملنا چاہیے تھا اور جس طرح یہود و نصارہ کو دین اسلام سے قریب آنا چاہیے تھا اس طرح دین اسلام کے وہ قریب آج تک نہیں آسکے یہ افسوس کا پہلو ہے دعوتی لحاظ سے اگر ہم گوھر کریں تو قرآن نے جو تیور دیا ہے دعوت کا رسول اللہ نے جو انداز اپنایا ہے ایک مقام پہ کسی صحابی نے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں از کیا اور یہ انداز تھا صحابی رسول کا کہ آپ حضرت موسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں تو اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا منع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم سے اگلوں میں ہیں اور وہ عظیم ہیں یہ آپ کی شخصیت کا توازو بھی ہے اور دعوت کے لئے آپ کا یہ بہتر انداز بھی ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی عظمت کے چرچے آپ نہیں کریں گے تو ان پہ امان لانے والی جو قوم ہیں ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گے اور آپ کو جلدی قبول نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے اگلے انبیاء کا ذکر عظمت کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کو آپ اپنے سے افضل بتا رہے ہیں اپنے سے بہتر بتا رہے ہیں اور یہ آپ کی توازو کا حصہ ہے اور دعوت کا حصہ ہے لیکن افسوس کہ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حرص اور دعوتی و تبلیغی اسلوب کے باوجود امدہ اسلوب کے باوجود دین اسلام سے اس قدر ان کو حصہ نہیں ملا یہود و نصارہ کو جس طرح انہیں ملنا چاہیے تھا نہ ملنے کی وجہ اسلام کے اہل اسلام کے آپس کے اختلافات اور دعات کی کتاہیاں ہو سکتی ہیں یہ میرا وزدان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اہل اسلام آپس میں دستوں گرہبا ہو گئے اس کا بھی نخصان ہوا دعوتی لحاظ سے اور دوسری بات یہ کہ بعد میں جو اہل بیت اطہار تھے دعات تھے جو مرجع خلاہ بن سکتے تھے ان شخصیتوں کے اردگد پہرے لگا دیئے گئے پابندیاں لگا دی گئے ان کو کنارہ کش کر دیا گیا تو اس کا بھی نخصان ہوا اس کے بعد جو دعات پیدا ہوئے سوفیہ و مبلغین پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ کوشش مسلسل جاری رہنی تھی آج تک لیکن وہ کوشش اس طور پر جاری نہیں ہے جس طور پر اس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت بنا کر کے خیر امت کا تمغہ دیا ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے آج ہم اپنے دور کے دعات و مبلغین کو دیکھتے ہیں علماء کو دیکھتے ہیں بحثت دعائی انہیں جس طور پر امت کے سامنے ملت کے سامنے سماج کے درمیان آنا چاہیے وہ نہیں آ پا رہے ہیں جن کے پاس نعمتیں ہیں جو واقعی دعائی ہیں مبلغین ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگ ان کے اردگرد ان کے دین کے اردگرد آ سکتے ہیں اور ان کے دین کو تسلیم کر سکتے ہیں ان کے اخلاقیات کو ان کے صورت کو ان کی صیرت کو ان کی تعلیمات کو ان کے بیانات کو سن کر کے دین اسلام کے قریب لوگ آ سکتے ہیں دین اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں اس طور پر آدھ انسان نہیں آ پا رہا تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے دعات کی مبلغین کی علماء کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور یہ ذمہ داریاں اس دور میں اور بڑھ گئی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی حضرات پدیاترہ کرتے ہیں لیکن علماء اور مشاق اور صوفیہ پدیاترہ نہیں کر سکتے وہ کسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں تو مجلس میں اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ مجلس کے تمام لوگوں سے وہ مل سکے ان کے سوالات کے جوابات دے سکے اور ان کو تشفی بخش اور تسلی بخش ان کا تسکیہ اور ان کی تعلیم و تربیت کر سکے تو ہمارے علماء اور مشاق کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سیاسی حضرات اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کرنے کے لئے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے پدیاترہ بھی کرتے ہیں اور ترہ ترہ سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور ترہ ترہ کی آفتوں کو وہ جھیلتے ہیں چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی پارٹی اور اپنی سیاست کو مضبوط کرنے اگر اس طور پہ اگر ہم بھی حریص ہوتے تو آج دین اسلام سے اور لوگوں کو بھی فیض ملتا اور دین اسلام کی خوبیوں سے لوگ آراستہ ہوتے اور دین اسلام کے مدہہین اور اس کے مانننے والے کی تعداد بلا شبو بڑتی کیونکہ دنیا کے مختلف مذہب کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اجازہ لیتا ہوں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہر آدمی انسانیت کی تلاش میں ہے اور ہر آدمی سچائی کی تلاش میں ہے لیکن دین اسلام کی جو انسانیت تھی اخلاقیات تھی جو سچائی تھی جو اس کی صداقت ہے جو اس کی خوبیہ ہے وہ ان تک کے اس طور پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے یا نہیں پہنچی ہے یا ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں جس طور پہ ہماری ذمہ داریات تھی تو ہم اپنے علماء اور دعا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے خلوث سے نکلے اور امت کو اور ملت کو اور انسانیت کو آپ اپنے وجود سے اپنے تصرفات سے اپنی تعلیمات سے اور اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں تاکہ امت کا ملت کا انسانیت کا بھلا ہو سکیں اسلامی افکار اور عقدار کی اگر ہم تبلیغ کریں تو ہمیں امید ہے کہ آنے والی صدیوں میں آنے والے عدوار میں اسلام سے لوگوں کو اور حصہ ملے گا اور اسلام کی خوبیوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ انبیاء کرام کے لئے مرجع کی شخصیت ہے آپ کے تعلیمات اور آپ کا معاشرہ نمونہ ہے ایسا نمونہ ہے جس کی جھلک اکثر انبیاء کرام کے دور میں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے زمانے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یاد آتا ہے کہ اسی طریقے سے کفر و شیف اور تغیان کا دور ہے اللہ سے دوری کا دور ہے اور بت پرستی عام ہے اہل طاقت اہل سروت اور اس دور کے جو بادشاہ اور وقت کے جو فرعون و نمرود تھے تو ان کا جو دور ہے وہ اسی انداز کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا آپ نے اس کے دربار میں جا کر کے حق کو غالب کرنے کے لئے آپ نے عقلی اور علمی طور پر گفتگو کی اور ایسی گفتگو کی جس گفتگو سے بادشاہ اور بادشاہ کے جتنے ہماری تھے وہ سب مبوت ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی جس چیلنج سے گزر رہا ہے بعد کے انبیاء کے عدوار کو ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً تقریباً اس کے قریب تقریب دیکھتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو دیکھتے ہیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو یہ دور بھی اسی طریقے سے کفر و شرک میں دوبا ہوا معاشرہ ہے اور اسی طریقے سے جو اس وقت کے بادشاہ تھے اور حاکیم وقت تھے وہ اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون کو دیکھ لیجئے تو لگتا ہے کہ وہ دورِ ابراہیم کے نمرود ہیں تو جس طرح حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی ہے اور حق کو غالب کرنے کے لیے جس طرح جد و جہد کی ہے کوشش کی ہے وہ اس کی جھلک دیگر انبیاء کرام کے عدوار میں بھی ملتی ہے لیکن حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور تعلیمات کا جو مغز ہے جو قرآن نے محفوظ کیا ہے اس کے مطالعے سے یہ پورا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے اور مکہ کو جو بسایا ہے اور حضرتِ اسماء علیہ السلام کی جو قربانی دی ہے اور جن آزمائشوں سے گزر کر کے دینِ حنیف کو غالب کیا ہے اللہ کے حکام کو اور تعلیمات کو انسانوں کے لیے زندہ و جعویت کیا ہے اس کا اصل مقصد کب حاصل ہو رہا ہے جب مکہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغز ہو رہا ہے تو قرآن کی تعلیمات اور ان کی آیتوں کی تلاوت سے اور اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوتِ جد و جہد اور پورے میشن کا خلاصہ بنکن نبیہ اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر تشریف لہ رہے ہیں جو لبے لباب ہیں اور بلا شبہ نبی آخر رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر دیگر مذاہب میں بھی تھا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ بھی نبی آخر الزمہ کی انتظار میں تھے تو دینِ حنیف کی تعلیمات سے ان کو بھی حصہ ملا تھا لیکن دینِ حنیف کا جو خلاصہ بن کر کے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کا مغز بن کر کے مکہ کی سرزمین پر تشریف لہ رہے ہیں تو یہ آپ کی آمد اصل مقصود ہے اور آپ کی آمد کا انتظار تمام مذاہب کے پیشوا کو تھا لیکن وہ پیشوا آپ کے دین میں آپ کے تعلیمات سے حصہ نہیں لے سکے جس طرح انہیں لینا چاہیے تھا اس کی وجہ میں پہلے ذکر کر چکا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ انتظار تھا کہ ہمارے ہی کمبے میں قبیلے میں ہمارے ہی نسل میں وہ نبی تشریف لائیں گے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو تعلیم و تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کی تھی تو ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلم میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا اور وہ آپ تشریف لائے تو جس پہمانے پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی این فطرت کے ماحول میں تربیت ہوئی تھی تمام معاشرے کی علائشوں سے اور اس کی برائیوں سے دور رہ کر کے آپ کی تربیت کی گئی تھی اسی طریقے سے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی تقریباً اسی طرح ہوتی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے رہتے ہوئے حضرت اسمائل علیہ السلام کو باپ کا وہ ساہہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا باپ کے آگوش میں اتنا وقت نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم پر حضرت اسمائل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہے بطن میں ہے بطن مبارک میں ہے اور آپ کے والد کا ویسال ہو جاتا انتقال ہو جاتا تو آپ کو بھی اپنے والد کی وہ شفقت نہیں ملی جس طرح حضرت اسمائل علیہ السلام کو نہیں ملی لیکن اور آگے بڑھئے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی تربیت جس طریقے سے فطرت میں ہوتی ہے نہ وہاں کوئی سماج ہے نہ سماج کی برائیاں ہیں نہ کفر و شرک ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان کو فطرت پر تربیت دی اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی فطرت پر ہوتی ہے آپ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ادگہات میں حضرت حلیمہ سادیہ کے گود میں آپ کی پرورش ہو رہی تو ظاہر ہے کہ حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس نہ معاشرہ کا بھیڑ بھار تھا نہ سماج کی برائیاں تھی اور نہ شہر کی گندگی تھی وہ تو دیہات کے خاتون تھی اور دیہاتی فضا میں خالص فطرت پر جو معاشرہ تھا اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور عرب کا یہ نزاز تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دیہاتوں میں کرواتے تھے تو دیہاتوں میں تعلیم و تربیت اس لئے کرواتے تھے کہ دیہات کی فضا خالص فضا ہوتی ہے اور وہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے اور وہاں کی زبان بھی خالص زبان ہوتی ہے شہر کی زبان تو ملاوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور شہر کی فضا بھی آلودہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے عرب کے معاشرے کا یہ مزاز تھا کہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت دیہاتوں میں کرواتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بھی دیہات میں ہو رہی ہے اور فطرت میں ہو رہی ہے جس طرح حق کی تلاش میں حضرت عبراہیم علیہ السلام سرگردہ تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ابتدائی دور کا ہم جب جازہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی تلاش کے لیے آپ بہت پریشان رہتے تھے حق کو ظاہر کرنے کی حق کو غالب کرنے کے لیے آپ بہت پریشان رہتے تھے آپ ہمیشہ غور و خوز کرتے تھے آپ کے گھر میں بچ سازی ہوتی تھی آپ پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگ بٹوں کے سامنے جھکتے تھے تو اس پہ بھی آپ کو حیرانی تھی اور معاشرے کے دماغ کو ذہن کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے آپ نے حکمت اور علم کا استعمال کیا عقل کا استعمال کیا کہ ایسے انداز میں دعوتی انداز میں اور حکیمانہ انداز میں آپ نے دعوت کی کہ لوگ اہل حق ہو گئے اور معبودان باطل کی پرستش سے باز آ گئے اور ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے علاق بن گئے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حق کی تلاش میں اور حق کو غالب کرنے کے لیے آپ بہت پریشان رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کو دیکھی آپ جوانی کو دیکھی آپ جوانی کا یہ حال ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ سب سے پہلے جاتے تھے یہ تعلیم یہ علم یہ علم ہمیں اس سے ملتا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں حجرِ اسوت کو نصب کرنے کا اختلاق پیدا ہوا تو اس میں معاشرین نے یہ شرط لگایا کہ خانہ کعبہ میں کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی سب سے پہلے داخل ہونے والی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جایا کرتے تھے پہلے جایا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اور آپ کا دور آگے پڑتا ہے تو آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک عرب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اس کو رازے کرنے کے لیے آپ نے غار میں جانا شروع کر دیا آپ اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ میں ان کے لیے کھانے کی چیزیں تیار کر دیتی سبتو وغیرہ اور آپ اس کو لے کر کے چلے جائے کرتے تھے اور کئی کئی دینوں کے بعد آپ واپس ہوتے تھے جب کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو آپ غار سے نکل کر کے اپنے گھر لوٹتے تھے تو اس طریقے سے آپ نے مہینوں عبادت کی اور ان عبادات کے بعد اللہ تعالی نے آپ پہ وہی نازل کی اندازہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اور حق کیوں پانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے اور اس کی راہ دھونڈتے تھے جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی اور اسی طریقے سے جتنی آزمائشوں سے پہلے کے انبیاء گزرے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام آزمائشے سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوئی ہیں کوئی بھی دائی کوئی بھی دائی اور مبلے اگر یہ سوچتا ہے کہ دعوت کا کام آسان ہے اور بے گر مسیبت اٹھایا بے گر تانہ برداشت کیے اور امت سے اور ملت سے بے گر الزام برداشت کیے دعوت کا کام ہو جائے گا تو یہ قطعی ممکن نہیں ہے قطعی ممکن نہیں کیونکہ انبیاء کرام کی صیرت کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کی تعلیمات سے امت نے اس وقت تک کے فائدہ نہیں حاصل کیا اس کو قبول نہیں کیا جب تک کہ امت کے ایک طبقے نے ملت کے ایک طبقے نے انسانوں کے ایک گروہ نے اس نبی کو ستایا نہیں اس نبی کے خلاف الزام تراشیہ نہیں کی ان کے اوپر بہتان بہتان نہیں باندھا اور ان کو پریشان نہیں کیا ان کے اوپر پتر نہیں برسایا تو جب انبیاء کرام کے ساتھ اتنی آزمائشیں ہو رہی ہیں تو نائبینیں انبیاء کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں اوٹنی کی وجوڑی رکھی جا رہی ہے تایب کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے آپ لہو لہان ہو جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر اور دوار اپنا وشار اپنا وطن اپنا خاندان چھوڑنا پڑ رہا ہے آپ کے مانینے والے کو اپنے وطن سے نکل کر کے دوسرے وطن میں جا کے پناہ لینے پڑ رہے ہیں اندازہ یہ ہوا کہ دین کا کام دعوت کا کام تبلیغ کا کام یہ آسان کام نہیں ہے اگر کوئی اس کو آسانی سے انجام دینا چاہتا ہے تو وہ بھول جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مبلغ نہیں ہو سکتا ہے تو دعوت کے میدان میں بیگر مصیبت اٹھائے دعوت کی تکنین نہیں ہوسکتا موسیقی